بسم اللہ الرحمن الرحمن اس کتاب میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے نبی کیوں بھیجے لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معاہم الكتاب والمیزان کس لیے کیا یہ سب کچھ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر کس لیے آئے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ تاکہ یہ جو انسانی معاشرہ ہے یہ عدل پر قائم ہو اور عدل پر چلے اس معاشرے سے ظلم ختم ہو اب بتائیے آنکھیں بند کر کے بتا سکتا ہے کوئی قیام امام حسین کس لیے تھا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ تاکہ یہ جو ظلم کا طوفان برپا ہونے لگا اسے روکا جا سکے اور وہی نظام عدل جو رسول اللہ لے کر آئے تھے اپنی اصل حالت میں برقرار کیا جا سکے کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر کسی کو پھر بھی شک ہو تو میں کلمات امام خود امام کے اپنے کلمات دی بہت سارے آپ کی خدمت میں ارج کروں گا آج توفیق مل جاتی ہے تو آج جتنی ورنہ کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا پہلے میں یہ آیت مکمل کروں گا پس تمام انبیاء کس لیے آئے قسط اور عدل معنی کے اعتبار سے بلکل قریب ہے قسط بھی عدل اور انصاف کو کہتے ہیں اصل میں قسط کہتے ہیں اس حصے کو جو عادلانہ تقسیم کی بنا پر کسی کو ملتا ہے اس حصے کو قسط کہتے ہیں اصل میں حصے کو قسط کہتے ہیں لیکن پھر یہی لفظ عدل کے لیے استعمال بھی ہونا شروع ہو گیا ورنہ عدل بھی عربی کا لفظ ہے قسط بھی اب تمام انبیاء آئے عدل قائم کرنے کے لیے تو جب نبی آتے تھے اور آ کے کہتے تھے آہ بھئی عدلانہ نظام قائم کرو تو جو معاشرے کے اندر جو ظالم ہوتے تھے وہ کہتے تھے پچھلی غلطیاں ہمیں ماف کر دیں اور کیک پیسٹری کی طرح وہ لا کے حکومت ان کے سامنے رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے آج کے بعد میں پچھلے ماف کریں آج کے بعد ہم ظلم نہیں کریں کسی کے ساتھ ہا ٹھیک ہے اور ہم سارا نظام آپ کو دے رہے ایسے ہوتا تھا نہیں بعض اوقات انبیاء کو پھر جنگے کرنی پڑتی تھے رحمت رحمت للعالمین کو جنگے کرنی پڑتی تھے تمہیں جو فرما رہے ہیں جس کو بغیر جنگ کے اسلام چاہیے ہو وہ کم از کم مولا علی کو تو نہیں ماننے موسیقی موسیقی